دوستو عمران خان گھٹنے ٹیک دی ہیں کیسے ٹیک دی ہیں بلکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تو ہمیشہ سے گھٹنے کے بل پڑا ہوا تھا بس اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان صاحب کو مو نہیں لگا رہی ہی لفٹ نہیں کرا رہی تھی جہل سے عمران خان نے کچھ نئے رابطے کیے ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات دروس سمت میں آ جائیں فوج سے تلقات کی بحالی کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی 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 بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے سینئر صحافی انصار باسی نے بھی تصدیق کی ہے انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا نام نہیں لکھا میرے ذرائے بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ذریعے ہی عمران خان کو پیغام رسانی کر رہے ہیں اب آسی صاحب فرماتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ ترین قیادت بشمول پارٹی چیئرمن اور نائب چیئرمن صدر فی الوقت جیر میں ہیں لیکن اب پارٹی عمران خان اور اسٹیبلشمن کے درمیان تلقات کی بحالی کے وہاں نظر آتے ہیں پارٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ قید سینئر پارٹی کی عادت بشمول عمران خان شاہ ممود قریشی پرویز لائی کی غیر مجودگی میں پی ٹی آئی کی دوسری سطح کی قیادت سے سنجیدگی کے ساتھ وہ راستے اور تلاش کر رہے ہیں جن سے پارٹی کو مدد ملے اور مجودہ صورتحال سے باہر نکالا جا سکے جہاں سے وہ برائے راستیبلشمن کے ساتھ سادم کے راہ پر نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے ایک اور ذریعے کے مطابق پارٹی میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمن کے درمیان مسلسل کشیدگی سے پارٹی کو فائدہ ہے نہ ملک کے ادارے کو اندازہ کریں کہ عمران خان کو یہ احساس تب ہو رہا ہے جب کرپشن کیس میں وہ جیل میں ہیں جب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اپنی ہی فوج کو کمزور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا عباسی صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے اسٹیبلشمن پارٹی جانب سے اپنی مجودہ پلیسیوں کا جائزہ لے اس کے ادارے کو یہ زمانت دی جا سکے کہ عمران خان فوج اور اعلیٰ قیادت کے حوالے سے اپنا موقف نرم کریں گے سادہ الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو زمانت دے باہر نکال دے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا زبان بندی کر لے گا سوفوئر فلی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے عباسی صاحب کے مطابق صداقت علی باسی نے کہا کہ پارٹی ملک کے عوام کے وسیعت اور مفاد میں ادارے اور عمران حان کے درمیان پایا جانا والا خلا جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہے ان نے کہا کہ مجودہ صورتحال میں دونوں کے درمیانے احتلافات ختم ہونا قومی مفاد میں ہے ملک شفاف اور منصفانہ انتعبات کے انعقاد کے لیے قومی ڈائلگ میں شرکت لیے بھی پی ٹی آئی تیار ہے اندازہ کریں اسی قومی ڈائلگ کی بات جب نون لی کرتی تھی دیگر سیاسی جماعتیں کرتی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ ڈائلگ صرف فوج سے کروں گا اب خود گرینڈ ڈائلگ کی تجویز دے رہے ہیں اب باسی صاحب نے مزید لکھا کہ اس دوران نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حالیہ کور کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر بھیز ہوئی تحریک انصاف کے ایسے رہنما روپوش ہیں وہ سب باہر آئیں مقدمات کا سامنا کریں اور اگر سامنے آ کر کس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تو وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے سادہ الفاظ میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے اپنے اشتہاری رہنماوں کو کہایا بہادر بنو لیڈر جیل چلا گیا اور تم لوگ بھگوڑے بن کر بیٹھے ہوئے ہو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نو مئی کے واقعات کے بعد تشکیل دی گئی تھی تاہم نئی کور کمیٹی کے نا ارکان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے عمران خان نے اپنی گرفتاری سے قبل تمام متعلقہ افراد کو کور کمیٹی کے نام بتا دیئے تھے اور ہدایت کی تھی ان ارکان کے نام سامنے نہ لائے جائیں عمران خان نے شاہ ومود قریشی سمیت کسی بھی پارٹی لیڈر کو پارٹی کا قائم کام سربراہ نامزد نہیں کیا تھا اصل خبر یہی ہے پارٹی پسے پردہ بشرا بی بھی جلا رہی ہیں اس لیے عمران خان نے کور کمیٹی کے سربراہ سمیت دیگر کے نام نا ظاہر کرنے کی تلقین کی ہے یہ ہے وہ پوری سٹوری دوستو جس پر عمران خان کی پارٹی کی جو پلر ہیں وہ کھڑے ہیں ایسے پلر جن کا کوئی نام نشان نہیں ہے کوئی پتہ نہیں کہ ہو کہہ رہا ہے عمران خان صاحب اگر اپنا روئیہ حکومت ملنے کے بعد اپوزیشن فرینلی رکھتے اس ملک کے لیے کچھ کرتے اور سب سے بڑی بات جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے ان کے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے تو شاید آج عمران خان سے جیل کے بجائے اقتدار میں ہوتے یا کم از کم جیل میں نہیں ہوتے لیکن امران خان کی کارگردگی زیرو تھی عمران خان نے کچھ کیا نہیں تھا جس کام کے لیے عمران خان صاحب لائے گئے تھے اس میں بڑی طرح ناکام ہوئے تھے تو لانے والوں نے بھی ظاہر ہے اپنا گند خود صاف کرنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب کی بے اچھا یہاں پر یہ چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج نے عمران خان کو نکالا میرے خیال میں وہ غلط سوچتے ہیں دیکھیں اگر اس پہ تجزیہ کیا جائے یا اگر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو عمران خان کی جو حکومت تھی عمران خان کا جو اقتدار تھا وہ کچھ ایسے سہاروں پر کھڑا تھا جو سہارے فوج نے دیئے ہوئے تھے یہ کہہ سکتے ہیں آپ لیکن جب فوج نے ان سہاروں سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہا جی کہ آپ خود فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے ہمارا آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف جائیں شباشتی کی طرف جائیں مولانا فضل مان یا آصف علی زرداری کی طرف جائیں ہمارا یہ آپ سے کوئی وہ نہیں ہے نہیں مور کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر ہے جب جنور کہیں گے عمران خان صاحب جب دھمکیاں لگائیں گے عمران خان صاحب ایک اپنا پلان لے کے آ جائیں گے عمران خان حکومت بجائے اس سے کہ وہ افسروں سے چلائیں وہ جنوں سے حکومت چلائیں گے تو پھر ظاہر ہے لانے والوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنیں گے اور بن رہے تھے صرف پیچھے ہٹ گئے تھے تو اس سے یہ کہنا کہ عمران خان کی حکومت فوج نے گرائی ہے امریکہ کے کہنے پر گرائی ہے تو ایسا حرکت نہیں ہے پاکستان کی پہلی جمہوری حکومت ہے جو بقاعدہ طور پر تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں گئی تھی اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یہاں پر وہ ذرا ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرائی ہے ایسا کچھ نہیں ہے عمران خان خود اپنا بہت بڑا دشمن ہے اپنے ساتھ عمران خان نے خود بہت بڑی دشمنی کی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن کو عمران خان صاحب فائدہ اٹھا کر آگے لے کے جا سکتے تھے اپوزیشن کے ساتھ لڑنے کے بجائے بیٹھ سکتے تھے بہت سارے ایسے موقع آئے تھے ڈیموکریسی میں ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ جب حکومت بن گئی تو پھر کون دشمن اور کون دو سپانچ سال حکومت کرو ساتھ میں اپوزیشن کو لے کے چلو اور پھر جب الیکشن آئیں گے تو دیکھے جائیں گے سب سے بڑے لانے والوں کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ عمران خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں ان کی پارٹی ٹوٹی پڑی ہے بھاگے ہوئے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے کور کمیٹی کے کون سی ارکان ہے کون سپراہ کرے ہیں لیکن عمران خان صاحب یہاں پہ ایک کام تو کر گئے ہیں انہوں نے شامون موت قریشی کا خواب تو نہیں پورا ہونے دیا اسد عمر کا خواب تو نہیں پورا ہونے دیا انہوں نے کسی کا خواب نہیں پورا ہونے دیا کہ اس کو پارٹی کا سربراہ بنا دیں کیونکہ میں نہیں ہوں اور میرے بات جو ہے وہ فڑاں فڑا ہیں وہ اپنی بیگم کو چیئرمن بنا کے گئے اور ان کی بیگم پیچھے پارٹی چلا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی میں مزید بغاوت نہ ہو کہ وہ جو نام ہے چیئرمن کا اس کو آناؤنس نہ کریں لیکن پسے پردہ اس وقت پارٹی کی چیئرمن جو ہیں وہ بشرا بی بی ہیں اور پارٹی کو دھلے سے چلا رہے ہیں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ بندیال نے عمران خان کا کیس مزید بغاڑ دیا بلکہ یوں کہہ لیں جس کیس میں عمران خان قید میں ہے اس کو طویل کر دیا ہے بندیال صاحب جانتے تھے کہ محصر سزا میں زمانت ہونی ہے لیکن نمبر بنانے کے لیے یوتیو میں دوبارہ عزت برہار کرانے کے چکر میں غیر آئینی طور پر اپنے پاس اپیل لگوا لیے ہائی کورٹ کے کام میں ٹانگڑ آئی ہے ساتھی ہائی کورٹ کو ڈیڈ لائن بھی دی دی لیکن ہر عدالت کی اپنی عزت ہوتی ہے احترام ہوتا ہے جس از عمر فاروق صاحب ہو سکتا ہے گزشتہ ہفتے ہی زمانت دے دیتے لیکن کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بہت رڑکا لیا تھا لیکن جب بندیال صاحب نے ڈیڈ لائن دی اور دو بجے تک سپریم کورٹ میں انتظار کرتے تھے پھر جسٹس عمر فاروق صاحب نے بھی سماعت بغیر زمانت دی ہے ملتوی کر دی ہے اب یو تھی ہے خود فیصلہ کر لیں کہ بندیال کا کیس کس نے خلاف کیا کس نے خراب کیا کس نے ریلیف دیا یہ سوچیں یہ ضرور لیکن بعد میں کیونکہ انہیں اکل بعد میں آتی ہے یہ پہلے بے بے فکوف تو وہ یو تھی ہے تو آپ کو پتا ہے بڑے شروع سے ہی ہیں یہ مٹھیائی وغیرہ تو کھا لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو یاد آتا تو پھر موہ میں انگلیاں ڈال کے مٹھیائی باہر نکالتے ہیں کہ بندیال صاحب اگر اس کیس میں نہ پڑتے اپنے نمبر بنانے کے چکر میں یہ کیس سپریم کورٹ میں اپنے پاس نہ لگواتے تو شاید نیچے جو دالت ہے وہ اس کو پہلے سے زمانہ دے دیتی کیونکہ اس میں زمانہ تو ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ یہاں پر جب آپ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر ظاہر اگلا بھی اگنے سے ریاکشن کرے تو یہاں پہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے ریاکشن کیا اس نے کہا چکڑی کے تریحے دے رہے ہو جاؤ پھر لیلو فیصلہ جو کرنا جو کر لو وہ ایک خوصہ صاحب والی بات جو ہے تو خوصہ صاحب آپ کو بار بار سنا جو کہا ہوں تو مطلب یہ بندیال صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ اچھا کرنے کے چکر میں نہ برہ ہی کر دیا ہے دوستو آخر میں بجلی کے بلوں پر بات کروں گا بہت اہم اور حساس موضوع ہے پاکستان میں بجلی کے بل بے تہاشا اضافے کے ساتھ بجلی کے بل آ رہے ہیں میں کسی صورت اس کی حمایت نہیں کر سکتا مجبوری کے باوجود یہ غریب عوام کے ساتھ سے آتی ہے غریب اور امیر کا فرق کیے بغیر تیس چالیس ہزار سے اوپر بل بھیج رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے کون نہیں کم از کم اس کے لیے نظام تو بنا لیا ہوتا اگر آئی ایم اف مائدے کے ٹیکس لازمی ہے تو صاحب حیثیت سے لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر جو مراعات لیتے ہیں جج جنرل افسر شاہی وابڈا ملازمین مفت بجلی کے مزے لے رہے ہیں افسر شاہی سمیت جتنے بھی جج وزید صاحب حیثیت ہوتے ہیں بھی اضافیت سے ہوتے لے رہے ہیں پٹرول سے لے کر مفت بجلی تک انہیں فوری بند کی جائے مستقل میں انہیں کم از کم حالات انہیں عوام عمران خان مہنگائی سے مارا انہیں شاہر دے بتائیں یہ حالات کیسے ہوئے کب تک ٹھیک ہوگے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک کوئی بھی وضاحت دینے کے لیے سامنے نہیں آیا عوام کو دلاسہ تک نہیں دیا جا رہا اور یہ آگے جا کے بہت بڑا پرابلم بننے والا میں ابھی سے بتا دوں آپ کو دیکھیں اگر فرض کیا کہ تیس ہزار رپیہ یا پینتیس ہزار رپیہ میں اپنے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جن کے ابھی تک ترہاں اٹھارہ بیس پچیس ہزار تیس سے ترہاں ہیں اور جن کے پچیس سے تیس ہزار ترہاں ہیں وہ اپنا پورا گھر جلائیں گے یا اٹھائیس سے انتیس ہزار پے کا بل دیں گے پھر مجھے یہاں پہ پھر شباز شریف صاحب کے صاحب زادے حمدہ شباز صاحب یادہ آگئے ہیں انہیں نے سو یونٹ تک بجلی کا بل فری کیا تھا اور اگلے فیز میں جا کے وہ تین سو یونٹ تک بجلی فری کرنے جا رہے تھے کہ تین سو یونٹ جو بجلی کے جن لوگوں کو بجلی یوز کریں گے ان کا بل حکومت دے گی لیکن وہاں پر عدالت نے ڈنڈی مار کر وہ سو یونٹ ختم کرا دیئے تھے کہ یہ اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنا الیکشن جیتنے کیلئے لوگوں کو بجلی فری دے رہے ہیں اب اندازہ کریں کہ جس جج نے یہ فیصلہ لکھا ہوگا اس حرام زادے جج کا میں معذرت کے ساتھ لیکن ایسے ہی ہے اس حرام زادے جج کے اپنی بجلی گیس پانی سب فری ہوگا اس حرام زادے وکیل کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جس نے ساتھ میں جا کے جرہ کی ہوگی لیکن کیونکہ وہ غریبوں کے لیے تھا غریبوں کا کوئی وکیل نہیں ہے سوائے خدا کے تو جو مرضی کر لیں آنے والے دنوں میں یہ اس ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ تمام ایک انسان کو بھی بجلی اور فری نہیں ملنی چاہیے چاہے وہ کتنی بھی اہمیت کا حامل ہو وہ چاہے ایڈوکیٹ ہو چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ جج ہو سب سے بلنے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو تو اس سے بھی بلنے وہ ایک عام انسان ہے اگر اس سے بلنے رہے تھے تو آپ کسی کو اس ملک میں اگر آپ نے آگے حکومت کرنی ہے آنا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نگران حکومت بھی اپنا ٹائم نکالنا چاہتی ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑے گا ورنہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے یہ سن بھی نہیں سکتے لوگ باہر نکل رہے ہیں لوگ خودکشنیاں کر رہے ہیں لوگ بھر جلا رہے ہیں اور اگلے فیس پر اگر پانچ دس شہروں میں لوگوں نے وابڈا کے دفتروں کو آگ لگا دی تو آپ لوگ کیا کر لیں گے جو میٹر ریڈنگ لینے کے لیے آفیسر جاتا ہے جو ورکر جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس لیے اس پہ اگر آپ نے آج نوٹس نہ لیا اس پہ کوئی بڑے فیصلے نہ کیے تو آنے والے دنوں میں آپ ذمہ دار اس کے خود ہوں گے جتنے ایک عام ایک عام انسان متاثر ہے اتنا ایک وہ جج جرنیل اور فری بجلی دینے والے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کا ہو وابڈا کے آفیسر وابڈا کے ملازموں تک تو بجلی کا بل پیٹ کرنا چاہیے کوئی بھی اتنا پاک نہیں ہے کہ وہ میرے ملک کے غریب عوام سے زیادہ موتبر ہے اور غریب عوام جو ہے وہ بل دے رہی ہے پندرہ بیس تیس ہزار پہ کمانے والا اپنی کمائی سے زیادہ بل دے رہا ہے اور یہاں پہ یہ حرام خور صرف اس لیے بل فری لے رہے ہیں کہ ان کا ہتھ پہ آیا ہے وہ اتنا اقتدار تھے کنٹرول ہے بیروکریسی میں بیٹے ہوئے ہیں وہ جج ہیں جرنیل ہیں جو بھی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسے وہ بلی بلیں جو ہے فری کرنے ہیں اور ان کا سارا بوجھ مسجدوں پر پڑھ رہا ہے ان کا سارا بوجھ غریبوں پر پڑھ رہا ہے ان کا سارا بوجھ ایسے اداروں پر ایسے چودوں پر پڑھ رہا ہے جن پر بلکل نہیں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اس پہ آپ لوگ زیادہ زیادہ آواز اٹھائیں زیادہ زیادہ ٹویٹ کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو بجلی کا بل فری نہیں ہونا چاہیے کسی کی گیس فری نہیں ہونی چاہیے کسی جج جرنیل سیاستدان رٹائر صدر وزیراعظم کرنی ہونا چاہیے تو کمنٹس ضرور کر کے بتائیں اور ٹویٹ ضرور کریں اس پر کہ بجلی پاکستان میں کسی کو فری نہیں ملنی چاہیے سب کو پیسے دینے چاہیے خاص طور پر یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں اپنا خیار رکھے اجازتیں لائک اور کمنٹ ضرور